کلک کیجئے سبسکرائب بٹن پہ اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ ہیل ایم ٹی ایم بوکس یوٹیپ چینل کی جانب سے آپ سب کی حدمت میں ایک نئے انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں بینک الفلا کا ویرچول کارڈ کس طریقے سے حاصل کریں گے پہلے میں یہ چیز کلیر کر دوں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ویرچول کارڈ والی ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ کارڈ ہمیں ملے گا کب ہمیں ڈلیور کب کیا جائے گا تو دوستو ویرچول کارڈ ڈلیور نہیں کیا جاتا اس کو ہم جسٹ موبائل میں دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ بہت سے جو آن لائن شاپنگ ویب سیٹز ہوتی ہیں جہاں پہ بھی ہم نے آن لائن پیمنٹ کرنی ہوتی ہے وہاں پہ ہمیں اپنے کارڈ کے کارڈ نمبر چاہیے ہوتا ہے کارڈ کی اکسپائری ڈیٹ چاہیے ہوتی ہے کارڈ کا سی وی وی نمبر چاہیی ہوتا ہے وہ کارڈ کی بیک سائٹ پہ ہوتا ہے سکورٹی کورٹ three digit کورٹ اغلب کھنٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ وہ کارڈ ہے اس کی مطلب سے ہمیں پیکچر مل جاتی ہے یعنی کہ کارڈ ہمارے موبائل میں سیوہ ہوتا ہے بس ہم نے جہاں پہ بھی آن لائن شاپنگ آن لائن پیمنٹ کرنی ہو اس کی وہ ساری ڈیٹیل دے کے تو ہم آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں فیزیکلی یعنی کہ اس کو ہم ٹاچ نہیں کر سکتے ہی ہمیں ڈلیور نہیں کیا جاتا تو یہ چیز کلیر ہوگی تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بینک الفلا کا ورچول کارڈ کس طریقے سے لیں گے اگر آپ کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے یا دوسرا اکاؤنٹ ہے جو بھی اکاؤنٹ ہے بینک الفلا میں اکاؤنٹ ہونا چاہیے یہ طریقہ بالکل سیم ہوگا اسی طریقے سے ہی آپ نے ورچول کارڈ لینا ہے تو میں دوستو آپ کو ایک اور بہت زبردست چیز بتا دوں بینک الفلا کے ورچول کارڈ میں یہ جو ورچول کارڈ ہے اس کو ہم جتنا ہمارے اکاؤنٹ میں بیلنس ہوتا ہے وہ سارے کے ساتھ یہ اٹیچ نہیں ہوتا یعنی یہ بہت اچھی چیز ہے اس میں ہترے والی بات نہیں ہے یوز کر سکتا ہے چاہے آپ کو ون ٹیم پاسوارڈ آئے یا نہیں آئے وہ اس کو یوز کر سکتا ہے لیکن جو بینک الفلا کے ورچول کارڈ ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کو جتنا آپ نے ریچارج کرنا ہے یہ اتنا ہی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ جو آپ کے اکاؤنٹ میں جتنا بھی بیلنس ہے وہ سارا اس سے یوز نہیں ہوگا اس کے لیے آپ جتنا ایک سائٹ پر بیلنس کریں گے وہ ہی اس کے لیے یوز ہوگا وہ سارا طریقہ میں آپ کا ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے سپ کرنا ہے دوستو ہمارے چینل پر آپ کا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہر قسم کی ویڈیو ملے گی آپ کو بینکنگ کے ریلیٹڈ ہر بینک کی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں بھی اور ہر بینک کی ہر ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو ملے گی چینل کا ویزر ضرور کیجئے گا موبائل بینکنگ کے لیے اور اوورسیز سلیوشن کے لیے اوورسیز کے لیے جتنے بھی ان کے پرابلمز ہوتی ہیں ان کے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہوتی ہیں پاسپورٹ سی این ایسی وغیرہ کی تو وہ آپ کو ویڈیو سب چینل پر مل جائیں گی تو اس لیے اکبر ویزر ضرور کیجئے گا چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی انفارمیٹی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک باس آنے پہنچ سکے تو چلیں دوستو اب اس پرسیجر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو بینکل فلا کی الفے اپلیکیشن کو اوپن کر لیتے ہیں الفے اپلیکیشن کو اوپن کرنے کے بعد یہ اس کا مین پیج ہمارے سامنے آ جائے گا تو ہم نے سائن ان پر کلک کر دینی ہے رائٹ سائیڈ پہ یہاں سائن ان لکھا ہوا اس پہ کلک کریں گے اس کا جو یوزر نیم اور پاسورڈ ہے وہ انٹر کرنا ہے اس کی موبائل بینکنگ کی ریجسٹریشن کس طریقے سے کرتے ہیں اس کی ویڈیو بھی چینل پہ اویلیبل ہے آپ وہ دیکھ کے ابھی تک موبائل بینکنگ کی ریجسٹریشن نہیں کی تو آپ کر سکتے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور فرسٹ کمنٹ میں بھی اس کا لنک دے رہا ہوں یہ ہمارے سامنے اس کا مین پیج آ چکا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے کلک کرنی ہے کارڈز پہ یہاں پہ آپ کو کارڈز لکھا ہوا ملے گا کارڈز پہ آپ نے کلک کر دینی ہے کارڈز پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے ویڈیوال ڈیبیٹ کارڈ پہ کلک کرنی ہے یہاں پہ آپ کو ملے گا ویڈیوال ڈیبیٹ کارڈ اس کے بعد آپ نے کریئیٹ ویڈیوال کارڈ پہ کلک کر دینی ہے create virtual card پر click کریں گے ہمارے سامنے یہ page آ جائے گا اس میں سب سے پہلے account type میں click کر کے تو یہاں سے یہ account اس کو آپ نے select کر لینا ہے اس کے بعد select account میں یہاں سے آپ نے اپنا account select کر لینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ اب آپ نے لکھنی ہے enter amount یعنی کہ آپ کتنی amount کا یہ card بنانا چاہتے ہیں for example آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ہی بار online payment کرنا چاہتے ہیں کسی website سے 2000 پاکستانی روپے کی یا 1500 کی آپ چاہتے ہیں کہ میں بس ایک ہی بار payment کروں اس کے بعد میں card کو ہتم کر دوں تو آپ جتنی آپ payment کرنا چاہتے ہیں آپ اتنے ہی یہاں پہ amount لکھ لیں یہاں پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے account میں ایک لاکھ روپے ہے آپ صرف بیس ہزار اس میں recharge کرنا چاہتے ہیں بیس ہزار کا یہ card بنانا چاہتے ہیں تو آپ جسٹ اتنے amount یہاں پہ لکھ لیں یعنی کہ جتنے کا آپ یہ card بنانا چاہتے ہیں آپ اتنے amount لکھ لیں اس کے بعد بھی آپ اس کارڈ کو ریچارج کر سکتے ہیں جب چاہیں تو آپ یہاں پہ جتنا آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں جتنی اماؤنٹ والا کارڈ بنانا چاہتے ہیں آپ اتنی اماؤنٹ یہاں پہ لکھ لیجئے گا اس کے بعد آ گیا ڈیلی لیمٹ ڈیلی لیمٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کارڈ کو سیٹ کر دیں گے اس کی لیمٹ کے اس لیمٹ سے زیادہ کوئی ایک دن میں شاپنگ میں نہیں کر سکتا یعنی اگر آپ نے یہاں پہ ایک ہزار سیٹ کر دیا تو اگر پندرہ سو کی آن لین شاپنگ کرنی ہوئی تو وہ آپ نہیں کر سکیں گے پانچ پانچ سو کی دو کر سکیں گے پانچ پانچ سو کی تین نہیں کر سکیں گے یعنی کہ ایک کارڈ کی آپ کی ڈیلی کی لیمٹ سیٹ ہو جائے گی پچیس ہزار تک آپ ایک دن میں اس سے شاپنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں تو دوستو اب ہم یہاں پہ اماؤنٹ لکھ لیتے ہیں میں پندرہ سو اماؤنٹ لکھ لیتا ہوں اب یہاں پہ بھی ایک چیز کا آپ نے یہاں رکھنا ہے میں نے پندرہ سو اماؤنٹ لکھی اور میں اس کی لیمٹ ڈیلی کی سیٹ کر دیتا ہوں پہنتی سو یعنی کہ یہاں سے جتنی بھی آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے انٹر اماؤنٹ یعنی کہ کارڈ کو میں نے پندرہ سو ریچارج کیا پچیس سو میں نے لیمٹ رکھی اس کے بعد میں یہاں سے کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ سلیکٹ کروں گا اب کتنے دن کے لیے کتنے سال کے لیے اس کو بنانا چاہتے ہیں نو مہینے ایک مہینہ ایک ٹرانسکشن کے لیے بھی آپ اس کارڈ کو بنا سکتے ہیں تو میں ایک ٹرانسکشن کے لیے انلی ون ٹرانسکشن کرتا ہوں اس کے بعد آئے گا ایکسپائری ڈیٹ سی این ای سی آپ کے سی این ای سی کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے آپ نے اب وہ یہاں پہ لکھنی ہے تو دوستو یہاں پہ ہم سی این ایسی کے ایک سپائری ڈیل لکھ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ایگری کر کے یہاں پہ بھی ایگری پہ ٹک کر کے تو اس کے بعد ہم پروسیڈ پہ کلک کریں گے اب وہ یہ ایرر دے رہے کہ آپ نے کارڈ ایک ٹرانسکشن کے لیے بس لیا ہے یعنی میں نے انلی ون ٹرانسکشن سلٹ کیا تھا اور آپ نے انٹر امونٹین کے کارڈ جو آپ بنا رہے ہیں وہ پندرہ سو کا اور آپ ڈیلی لیمٹ پچی سو رکھنے ہیں یعنی کہ اگر ایک ٹرانسکشن کے لیے آپ نے بنانا ہے تو پھر جتنی آپ نے ڈیلی لیمٹ رکھنی ہے اتنا ہی آپ نے کارڈ بھی بنانا ہے یا اس سے ڈیلی لیمٹ والے امونٹ سے کم بنا سکتے ہیں زیادہ نہیں یعنی کہ وہ سیم آپ نے کرنا ہے تو میں یہاں سے کارڈ کی ایک سپائری ڈیٹ جو ہے وہ چینج کر دیتا ہوں میں نے ایک مہینے اس کو کانٹینو کروں گا تو دوستو یہ آ جائے گا ہمارے سامنے نیکسٹ پیج اب وہ کہہ رہا ہے کہ اوٹی ایسی یعنی کہ ون ٹائم پاسورٹ اس نے سنڈ کیا ہے فور ڈیجٹ سنڈ کیا ہے ایمیل ایڈریس پہ اور فور ڈیجٹ موبائل فون پہ یہ دونوں اوٹی ایس یعنی کہ دونوں ون ٹائم پاسورٹ ہم نے اوپر جو میل میں آیا وہ اور نیچے جو ہمارا اس میں آیا موبائل میں وہ نیکسٹ لکھ کے Bull mim پہ کلک کرنا ہے تو دوست آپ جیسے ہی ہم کنفرم پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارا card جو ہے آ چکا ہے اس کے بعد ہم نے کرنا ہے click manage card پہ ہم نے اس کے بعد کلک کرنا ہے جی بلتا ہاتھ آپ نے manage card کا ملا option تو آپ نے manage card پہ کلک کرنا ہے manage car checklist پہ کلک کرنے کے بعد manage virtual card پہ کلک کریں گے manage virtual card پہ دوستو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا card جو ہے یہ show ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا کارڈ آ چکا ہے یہاں پہ کارڈ نمبر بھی لکھا ہوا ہے کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھا ہوا ہے کارڈ کا سی وی وی کوڈ بھی لکھا ہوا ہے تو اب آپ اس کارڈ کو بہتسانی یوز کر سکتے ہیں آن لائن شاپنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں کسی بھی پاکستانی یا انٹرنیشنل ویب سائٹ پہ جہاں پہ بھی آپ نے کارڈ سے پیمٹ کرنی ہے آپ اس کارڈ کی مدد سے پیمٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اگر دراز کی ویب سائٹ اوپن کروں تو میں یہاں پہ بھی اس کی پیمٹ جو ہے کر کے تو آن لائن شاپنگ وغیرہ کچھ بھی کر سکتا ہوں بہت آسانی کے ساتھ اس کارڈ کے مدد سے اور میں جب چاہوں اس کارڈ کو اسی طریقے سے مینج کارڈ سے جا کے سٹاپ بھی کر سکتا ہوں دوستہ جنہوں نے نیا اکاؤنٹ اوپن کروایا ہے کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جن پہ یہ سسٹم وہ آٹومیٹکلی آن نہیں کرتے تو اگر آپ نے نیا اکاؤنٹ اوپن کروایا ہے تو ایک بار آپ نے ہیلپ لین پہ کال کر کے تو اس کو ایکٹیویٹ کروا لینا ہے یعنی کہ موبائل بینکنگ یہ آن لین جو پیمنٹ ہوتی ہے اس سسٹم کو آپ نے آن کروا لینا ہے ہیلپ لین پہ کال کر کے تو جب آپ ایک بار ہیلپ لین پہ کال کر کے اس سسٹم کو ایکٹیویٹ کروا لیں گے آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں بینکر فلاہ کو جو طریقہ آپ کو بیسٹ لگے تو جب آپ ایک بار اس کو ایکٹیویٹ کروا لیں گے تو اس کے بعد بھی جتنی بار بھی آپ لیں گے ورچول کارڈ پھر آپ کو دوبارہ سے کارل کر کے ایکٹیویٹ کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوستو اورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈر ہیں میں آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ورچول کارڈ ہی لیں آپ دوسرا کارڈ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں مگوا ہے کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہے اس کے سالانہ فیس بھی ہوتی ہے اور اس کی آپ کو یہاں پہ ضرورت بھی نہیں پڑے گی آن لائن اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ ورچول کارڈ لے کے تو اس کو یوز کر سکتے ہیں ویسے اگر آپ دوسرا کارڈ بھی مگوانا چاہیں تو آپ ہیلپ لین پہ کال کر کے وہ کارڈ بھی مگوا سکتے ہیں لیکن میرا سجیشن آپ کو یہی ہے کہ آپ ورچول کارڈ لے لیں آپ نے شاپنگ بغیرہ کرنی ہے کہیں پہ بھی آپ نے پاکستان کسی ویب سیٹ پہ پیمنٹ بغیرہ کرنی ہے تو آپ اس کارڈ کے مدد سے بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کا ویڈیو اچھی لگی ہوگی مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا آپ کا کوئی بھی سوال ہے وہ ضرور پوچھئے گا اللہ حافظ